بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ سرکٹ انیلیسز ٹیکنیکز کی جو مختلف ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے لیکن ابھی تک ہم نے جتنا بھی کیا ہم نے سب سے پہلے فنڈامینٹلز آف الیکٹرکل انجننگ دیکھے جس کے اندر والٹیج گرنٹ اور ریزسٹنس ان کے یونٹس دیکھے اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا اہم لا سے ہم نے اہم لا کو دیکھا پھر ہم نے کیویل کو دیکھا اس کے بعد کیسیل کو ہم نے سٹیڈی کیا اور اس کے بعد ہم نے ریزسٹیو جونس سرکٹس ہیں ان کا بیہیویر دیکھا جس کے اندر ہم نے جو ریزسٹیو ہم نے بریج دیکھے اس کے بعد ریزسٹیو لیڈر ہم نے چیک کیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ریزسٹرز کو ہی یوز کر کے والٹیج ڈیوائیڈر بنایا اور ہم نے کرنٹ ڈیوائیڈر بنایا ریزسٹرز کو ہی یوز کرتے ہوئے جب ہم نے اہم لا پڑا تھا تب ہمارے پاس صرف ایک سنگل کمپونٹ تھا اور ہم اس پہ اہم لا لگا لیتے تھے اسان کام تھا اسی طرح پھر کیویل کے لیے ہم کہتے تھے اسی طرح پھر کیسیل دیکھا تھا کہ ایک نوڈ کے اندر جتنا کرنٹ انٹر ہو رہا ہو اسی نوڈ سے اتنا کرنٹ ہی لیو کرے گا یہ ہم نے کیسیل کا ہمارا لا تھا یہ ہمارے جو لاز ہیں یہ ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی سرکٹ بناتے ہیں اور جب آپ کوئی سرکٹ بنا کے اس کی کالکولیشن کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہ لاز مد نظر رکھنے ہوتے ہیں پھر ریزسٹیف جب سرکٹس ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے تھے تو ہم نے لیڈرز بریج میں پڑا تھا لیڈرز ریزسٹیف بریج پڑا تھا جس کے اندر ویڈ سٹون بریج تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ استعمال ہوتا ہے ان نون ریزسٹنس یعنی کہ آر ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے انسٹروم ایڈیشن میں استعمال ہوتا ہے جو لیڈر ہے ہم نے یہ دیکھا تھا یہ دیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر کے اندر یوز ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیجیٹل سگنل مطلب زیرو ون زیرو ون اس طرح سے آپ کوئی بھی سگنل دیتے ہیں دیجیٹل سگنل دیتے ہیں تو آپ کو آپ کو اس کا آؤٹپٹ ایز ان اینالاگ سگنل ملتا ہے جو والٹیج ڈیوائیڈر تھے آپ نے پڑھا یہ بھی اٹینویٹر ہے والٹیج ڈیوائیڈر اسی طرح سے جو لیڈرز تھے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ملٹی ٹیپٹ اٹینویٹر تھے یہ سادے اٹینویٹر تھے اٹینویٹر کا مطلب یہ ہے کہ انپوٹ کی جو والٹیج سگنل لیول ہے اس کو وہ کام کر دیتے ہیں اور کرنٹ ڈیوائیڈر جو ہوں سے ہیں وہ کرنٹ کو ڈیوائیڈ کر دیتے تھے ابھی ہمارے پاس آگے فیوچر کے اندر جتنے بھی سرکٹس آئیں گے وہ سارے مکسٹ ہوں گے کہیں ڈیوائیڈر بنا ہو سکتا ہے کہیں لیڈر ہو سکتا ہے بریج ہو سکتا ہے تو ہم جب اس طرح مکس سرکٹ کو ڈیٹیل میں دیکھنے ہوں گے کیلکولیشن کریں گے تابہ ہمسلا بھی لگتا ہے KVL اور KCL بھی لگتا ہے سارے کے سارے جتنے بھی ہم نے لاز پڑے ہیں یہ سارے کے سارے اس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں سو سرکٹ انیلیسیس ٹیکنیک کے اندر کچھ ٹیکنیک ہیں جو یوز ہوتی ہیں سرکٹ انیلیسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سرکٹ ہے آپ نے سرکٹ انیلیسیس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سرکٹ ہے آپ نے ہر برانچ کا ہر برانچ کا آپ کو کرنٹ پتا ہو کہ کیا گزر آپ نے پتا نہیں ہے تو فائنڈ کرنا ہے ہر برانچ کے اوپر والٹیجز کتنے ہیں ٹھیک ہے ہر نوڈ میں انٹرنگ کرنٹ اور لیونگ کرنٹ کا آپ نے کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے ہر برانچ کی آپ نے ریزسٹنس آپ کو پتا ہو کہ ہر برانچ کی کتنی ریزسٹنس ہے پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس جو بھی آپ برانچ کے اندر کمپونٹ لگا رہے ہیں اس کی کتنی پاور ہونی چاہیے وہ کتنی پاور کنزیوم کرے گی ابھی یہ ساری اس طرح کی چیزیں کلکولیٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں جس میں سب سے پہلی ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر تو صرف میں ان کے نام ہی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے سرکٹ سلوشن بائی انسپیکشن سرکٹ سلوشن بائی انسپیکشن انسپیکشن ہم کہتے ہیں صرف دیکھ کے جب ہم سرکٹ کو یہ والے ٹیکنیک ہم اپنائیں گے تو جب ہم سرکٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یار فلان کمپوننٹ سے ہم شروع کر سکتے ہیں اور اس سے شروع کرتے ہوئے ہم باقی تمام کی تمام برانچ والڈجز کرنٹ اور باقی جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں باقی سرکٹ کے وہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم کرتے ہیں سرکٹ سلوشن بائی انسپیکشن انسپیکشن کہتے ہیں صرف دیکھ کے گوھر کر کے سرکٹ کے اوپر جو دوسری ٹیکنیک ہے وہ ہے نوڈل انیلیسیس نوڈل انیلیسیس میں ہم کیا کریں گے ہر نوڈ کے اوپر جونس ہے نا وہ والڈیج کیلکولیٹ کریں گے اور ادھر سے ہم باقی جتنے بھی آپ کے باقی جتنے بھی پیرامیٹرز آپ نے کسی سرکٹ کے فائنڈ کرنے ہیں تو وہ ہم نوڈل انیلیسیس کے ساتھ تھرہر نوڈ کے والڈیج جس میں یہ کر کے ہم کرسکتے ہیں اور تیسرا میرے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ ہے لوب انیلیسیس یہ لوبز تو ہم دیکھ چکے ہیں اس کے اندر نوڈل بھی ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے لوب انیلیسیس اس کے اندر ہم ایک لوب کے اندر دیکھیں گے کرنٹ کتنا گزر رہا ہے اس کا باقی لوبز اس کے اوپر کتنا کرنٹ کا افیکٹ آئے گا تو اس طرح سے ہم باقی سارے جو پیرامیٹرز ہیں سرکٹ کے وہ کلکولیٹ کر لیں گے جو تھا ہمارے پاس ایک پرنسپل ہے جسے ہم کہتے ہیں لینیارٹی سپر پوزیشن لینیارٹی سپر پوزیشن تو اس کو بھی جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے فیفت ہمارے پاس ہے سورس ٹرانسفارمیشن سورس ٹرانسفارمیشن میں ہم وہ پڑھیں گے نارٹن اور تھامنن تھیورم سورس ٹرانسفارمیشن اس میں وہ نارٹن اور تھامنن تھیورم کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور جو چھٹا ہے یہ ایسا چینائلیسس ٹیکنیک تو نہیں ہے تو اس کے اندر ہے کہ آپ اپنے سرکٹ کو کسی بھی سافٹ فیر کے اوپر بنا لیں یوز آف سافٹ فیر سافٹ فیر ابھی مختلف آپ کو مل جاتے ہیں آرلائن جس طرح سے آپ کے پاس پروٹیس ہو گیا پروٹیس پہ آپ سارا سرکٹ بنا کے اس کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں سیمولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سے ابھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا یہ ہے ساری ٹیکنیک یوز کر کے آپ پیرامیٹر سرکٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن سافٹ فیر آپ اس پہ بنائیں گے تو وہ باقی کا کام خود بخود کر دے گا لیکن سافٹ کے سافٹ فیر کے اندر بھی جو ان کا پروگرام ہوا ہوتا ہے وہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو ان ٹاپکس میں ہم پڑھیں گے بیک اینڈ کے اوپر وہی پروگرام چال رہا ہوتا ہے پروٹیس ہے اس کے بعد سپائیس ہے اس طرح بے تہاشا ہمارے پاس آپ کو سافٹ فیر مل جائیں گے جس کے اوپر آپ اپنے سرکٹ بنا کے اس کو اس کا انیلیسیس کر سکیں گے انیلیسیس کا مطلب یہ کہ ہم مختلف پوائنٹس کے اوپر اس کی پیرامیٹرز دیکھیں گے والٹیج کرنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں گے یہ جتنی بھی ٹیکنیکس ابھی یہ سامنے لکھی ہوئی ہیں جن کو بس ٹاپی کا نام آپ کو بتائے ہیں یہ سارے کے سارے ہم ان کا انیلیسیس کریں گے ریزیسٹیو سرکٹس کے اوپر ہم ریزیسٹیو سرکٹس لگا آگئے پھر ہم ان کا اس کو با انسپیکشن کریں گے نوڈل لو پلینیڈ سپروزیشن اور سورس ٹرانسفارمیشن یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہن سیں یہ ریزیسٹیو سرکٹس کے اوپر ہوں گی اور باقی اس کے علاوہ جس طرح انڈکٹیو سرکٹس انڈکٹیو کوئی کمپوننٹ لگ گیا ہے کوئی کپیسٹیو لگ گیا ہے یا کوئی ایلیڈیز لگ گئی ہیں یا اس طرح جتنی بھی چیزیں لگی ہیں ان کو بھی ہم لیٹر آن دیکھیں گے لیکن جو بیسک لاز ہیں جس طرح اوہمز لاز ہے پھر کی ویل ہیں کی سیل ہیں یہ جو تین لاز ہیں یہ تو چاہے آپ ایسی سرکٹس پارڈ ہیں چاہے آپ دی سی سرکٹس پارڈ ہیں چاہے آپ کے سرکٹس کے اندر ریزسٹر ہے کپیسٹر ہے انڈکٹر ہے کچھ بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ جو تین لاز ہیں یہ آپ ہر جگہ یوز کریں گے اور یہ آپ کہیں بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے ان تینوں لاز کو تو آج کی جو اس ویڈیو ہے اس کے اندر بس اتنا ایک انٹرڈکشن ہی تھا سرکٹ انیلیسیز ٹکنیکز کا باقی ڈیٹیل میں وان بائی وان ہم ہر ایک ٹکنیک کو دیکھیں گے اس کی اگزیمپلز بھی کریں گے اور اس کے جتنے سٹیپس ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ ان سٹیپس کے اندر کس طرح سے ہم کدھر سے شروع کریں اور کہاں پہ انڈ کریں گے کہ ہمارے پاس مختلف چیزوں کے جو وہ سلوشنز آ جائیں تو امید کرتا ہوں آج کی موسیقی